حضرت عائشہ فرماتی ہے فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول کی جب وفات ہو گئی آپ کو ایک دھاری دار چادر سے دھاپ دیا گیا حضرت ابو بکر نے آپ کے روحِ الور سے کپڑا ہٹایا پردہ نہیں پردہ نہیں ہٹایا کپڑا ہٹایا سمجھ رہے نا حضرت ابو بکر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پردہ نہیں کپڑا ہٹایا اور کپڑا ہٹانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسا لیا اور حضرت ابو بکر فا بکا روڑے اور پھر حضرت ابو بکر نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قرمان بی ابی انت و امی واللہ لا یجمع اللہ علیکہ موتتین اللہ کی قسم اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا آپ کی تقدیر میں جو موت لکھی ہوئی تھی وہ تو آپ کو آ چکی آپ کے نصیم میں جو وفات آنا لکھی ہوئی تو وہ تو آ چکی اللہ آپ کی قسمت میں دو موتیں نہیں لکھیں گا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کلمات کہے اس کے بعد حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے باہر تشریف لائے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا حضرت عمر کو مخاطب کیا اور مخاطب کرنے کے بعد ایک ایسی تقریر فرمائی جو تقریر اس موقع پر ضروری تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تقریر فرمائی اور اس تقریر کو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے اور ان کی قبر کو منور فرمائے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ان کی اس تقریر کو درج فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا من کان یعبد محمدن فَإِنَّ مُحْمَدًا قَدْ مَار اے لوگوں جان لو تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ اللَّا يَمُودُ اور جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے اللہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی کیا مطلب حضرت عبو بکر کی تقریر کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو تھے آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے وہ گزر گئے ان کی بھی وفات ہوئی وہ رسول ہی تو تھے ان کی اگر وفات ہو گئی تو جذبات سے باہر ہونے کی کیا ضرورت ہے کنٹرول سے باہر ہونے کی کیا ضرورت ہے اور خلافِ حقیقت جملے ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے وفات کا غم ہے لیکن ایسے جملے ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے جو خلافِ واقعہ ہیں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم لوگ عبادت تو کیا نہیں ہی کرتے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی تو اب وعویلہ مچا رہے ہو کہ اب کس کی عبادت کریں گے عبادت تو تم اللہ کی کرتے تھے اور اللہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی یہ مطلب تھا حضرت ابو بکر کی تقریر کا ونہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عبادت نہیں کیا کرتا تھا مطلب صرف یہ تھا کہ تم عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے جو کتنا وعویلہ مچا رہے ہیں کہ اب ہمارے معبود کا انتقال ہو گیا اب کیا کریں گے عبادت تو تم اللہ کی کرتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے پیغمبر اور رسول تھے ان کی وفات ہونی ہی تھی میرے بھائیوں کیا حضرت ابو بکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم نہیں تھا تھا حضرت ابو بکر کو بھی نبی کی وفات کا غم تھا اور اس یارِ غار کو سب سے زیادہ غم تھا لیکن اگر وہ ہوش کھو دیتے دوسروں کو ہوش میں قوم لاتا اگر وہ نڈھال ہو جاتے دوسروں کو سہارا اور دلاسہ قوم دیتا اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ہوش و حواظ کو قائم رکھ کر اس موقع پر یہ جملے ادا فرمائے اور یہ تقریر فرمائے تاکہ امت میں ایک غلط عقیدہ رائج نہ ہو سکے